السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد محترم دینی و اصلاح بھائیوں نوجوان ساتھیوں و بزرگوں آج اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کروں گا حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتحو ابواب الجنت یوم الاسنین و یوم الخمیس کہ جنت کے سارے دروازے کھول دی جاتے ہیں کس دن؟ یوم الاسنین و یوم الخمیس پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعیرات کے دن فیغفر لکل عبد لا يشرک باللہ شیعہ تو ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اللہ رب العزت کے جانب سے ہر اس بندے کو مغفر کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو جو مشریک نہ ہو سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں کینا اور بغض ہو آپس میں وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں ادابت رکھتے ہوں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اس آدمی کو کیا ہے؟ معاف نہیں کیا جائے گا اس کو پینڈنگ میں رکھ دیا جائے گا فیقال تو سارے بندوں کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے سارے بندوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے فرشتوں سے انزرو ہازائیلی کہ یہ جو دو لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں مساحل حج سے کام نہیں لیا ہے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں اکینہ رکھتے ہیں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے ان کو ایسا ہے کہ ان کو پینڈنگ میں رکھ دو انتظار کرو اچھا کب تک انتظار کرو یہ بات نبی کریم علیہ السلام دو بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا انزرو ہازائن یہ بات دو بار کہہ رہا ہے اللہ کے نبی دو بار کہے گا کہ ان دونوں کو کیا کرو سائٹ میں کر دو ان کی مغفرت ابھی نہیں ہوگی اچھا کب تک نہیں ہوگی حتی اس تلیہ جب تک یہ دونوں اپنے دل سے ایک دوسرے سے نفرت ختم نہ کر دیں حسد ختم نہ کر دیں ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کے اندر جو بغض اور کینہ کپٹ ہے اس کو دور نہ کر دیں تب تک ان کو ایسا ہی پینڈنگ پر رکھو ان کی مغفرت نہیں ہوگی تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اس سے کیا معلوم ہوا سب سے پہلی بات یہ کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے حقیقت میں ہی کھولے جاتے ہیں اس کو مجاز میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اس کا کچھ اور مطلب ہے اس کی تعبیل کی جائے کی نہیں کھولنے کا مطلب ہے کیا ایسا ہے وہ ایسا ہے نہیں کھول دی جاتے ہیں تو کھول دی جاتے ہیں حقیقت میں اس کو حقیقت میں ہی سمجھنا ہے اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو حقیقت پر ہی معامل کرنا چاہیے لیکن چونکہ ہم لوگ ہم اس بات کے عادی ہیں کہ ہم سر کی آنکھوں سے جو چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اسی کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور سر کے کان سے جو چیز سنائی دیتی ہے اسی کو صحیح سمجھتے ہیں تو یہ جنت کے دروازے جو کھول دی جاتے ہیں وہ حقیقت میں کھول دی جاتے ہیں اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو عمور غیبیات جن کو کہتے ہیں غیبی عمور جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے لیکن ایمان لانا ضروری ہے اور دوسری چیز آپ دیکھئے کہ جمعیرات اور پیر کے دن کے فضیلت اس حدیث میں جیسا کہ ذکر ہے کہ جمعیرات اور پیر کے دن کیا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور سارے بندوں کے مقفرت کر دی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی پیر اور جمعیرات کے فضیلت دوسرے حدیثوں میں وارد ہوئی ہے کہ پیر اور جمعیرات کے دن ہفتہ واری ریپورٹ جو ہے بندوں کے عامال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں تو پیر اور جمعیرات کی فضیلت خود نبی کریم علیہ السلام کیا ہے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے جمعیرات کے دن روزہ رکھتے تھے اور ایک جو تیسری چیز ہے آخری چیز جو اس حدیث کا جو مرکزی عنوان ہے جس کو کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ وہ کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں نفرت اور بغض کینا نہیں رکھنا چاہیے اس لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کی صفت ہے بہت بڑی جنتیوں کی صفت ہے اب ہر آدمی اتعہ کرے کہ میں اس زمین پر کنکے صفت اپنے اندر لیے چل رہا ہوں میرے اندر کس کی صفت ہے جنتیوں کی صفت جنت میں جانا کی تو ہر ایک کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ہی میں وہ خوبی آپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال لیجی آپ اندر ہر آدمی یہ بھائی چاہتا ہے قرآن بھی کہتا کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اب آپ دیکھئے کہ وہ آدمی جو اپنے بھائی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہو بغض کسی وجہ سے بھی ہو ایک بغض ہوتا ہے ایک کینہ ہوتا ہے کہ آدمی چلو دینی اعتبار سے وہ تو بڑی اچھی چیز ہے اگر کوئی آدمی دین کی وجہ سے شریعت کی مخارفت کی وجہ سے کہ اس کا بھائی اس کا سامنے والا شریعت کی مخارفت کر رہا ہے دین کی مخارفت کر رہا تو اس سے نفرت جائز ہے بغض جائز ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ دنیاوی چیز کے لیے معمولی چیز کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہیں اور اسی زندگیوں گزار رہا اور اس کے بعد مر بھی جاتے ہیں کتنے لوگ اسی حال میں تو یہ بتائیے یہ حسن خاتمہ ہوگا اگر ایک آدمی اپنے بھائی کے خلاف کینہ رکھتے ہوئے دل میں بغض رکھتے ہوئے اس کی وفات ہو جائے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت نہیں ہے میرے بھائی ہمارے ہاں حسن خاتمہ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی رکو میں ہو وفات ہو گئی ہے سجدے میں ہو وفات ہو گئی قرآن پڑھ رہا ہے وفات ہو گئی یہ حسن خاتمہ حسن خاتمہ یہ بھی ہے لیکن صرف یہی حسن خاتمہ نہیں ہے بلکہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی جب دنیا سے گیا تو اس کا دل پاک تھا اس کا دل کینہ سے بغض سے نفرس سے حسن سے شرک سے بداس سے کفر سے پاک تھا اب ہمارے ہیں جو پیمانے اس پیمانے کے ساتھ سے تو نبی کریم علیہ السلام بھی نہیں اتریں گے اس روح زمین پر سب سے متبرک سب سے نیک سب سے مطلب پاک سب سے عبادت گزار سب سے زاہد سب سے عابد کون تھا نبی کریم علیہ السلام خیر البریہ مخلوق میں سب سے نیک لیکن وفات کہاں ہوئی سجدے میں ہوئی وفات رکو میں ہوئی کتنے اصحاب خالد بن ورید کو دیکھئے ہر جنگ میں یہی تمنا ہے کہ مجھے جامع شہادت نوش ہو جائے جنگ میں ہاتھیوں کو دوڑتا ہوا دیکھ رہے تو بڑے خوش ہو گئے کہ یار اس بار لگتا ہے کسی ہاتھی کے پیر کے نیچے آئی جاؤں گا اور شہادت ملی جائے گی لیکن نہیں اینہ رکھے ہوئے اسی حالت میں وفات ہو جائے تو بتائیے اللہ رب العزت کی رحمت سے ابھی دیکھیں ابھی اس کو بھائی سنائے گئی ہے کہ دنیا میں ہے بغض رکھے ہوئے وہاں مغفرت نہیں ہو رہی ہے اور اسی حالت میں اگر وفات ہو گئے تو کیا ہوگا اس کا انجام اسی لئے میرے بھائیوں اختلاف ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں مجھے بڑا تاجوب ہوتا ہے کہ آدمی معمولی معمولی چیز اس کی وجہ سے بغض رکھ لیتا ہے وہ فلا خاندان کا ہے وہ فلا علاقہ کا ہے ایک دیندار آدمی ہے ایک مسلمان آدمی ہے نمازی ہے دیندار ہے اور کس مو سے کس اعتبار سے اس کا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ یہ میرے علاقہ کا نہیں ہے تو میں بغض رکھ لوں اس کے خلال یہ میرے فلا علاقہ کا یہ فلا علاقہ کا ہے کس مو سے مطلب کیسی دینداری ہے ہماری بھائی مجھے تو بڑا تاجوب تھا کبھی کبھی کیسے مسلمان ہم لوگ ہیں کہ علاقے کے فرق کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر اپنے بھائی کے لئے بغض آجاتا ہے اور آپ مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان بھائی ہے آپ کا المسلم و اخلمسلم پیمانہ تو یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو کہاں سے یہ بات آجاتی ہے کہ وہ فلا علاقہ کا ہے وہ فلا گھرانے کا ہے وہ فلا خاندان کا ہے وہ فلا جگہ کا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے بھائی مسلمان ہے تو مسلمان کے لئے دل بلکل صاف ہونے گا اور یہی صاف دل آخرت میں کام آنے والا ہے وہاں مال کام آئے گا اور وہاں اولاد کام آئے گی کام آئے گا تو بلکل صاف صفہ دل جو دل انسان بلکل صاف لے کے اللہ کے حضور گیا ہوگا وہی کام آئے گا تو میرے بھائیو اس حضرت سے خلاصہ یہی ہے کہ دل کو صاف رکھئے دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور یہ جنتیوں کی صفت اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہ دل کو کینہ بغض سے پاک کر دے گا وہ کینہ بغض کے ساتھ کوئی جنت منی جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو میرے بھائیو عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن